موسیقی 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 ہیں بہت سی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اصل چیز اگر آپ کا ویٹ کنٹرول میں ہے تو باقی چیزیں آپ سب ہینڈل کر سکتے ہیں تو ناظرین ویٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ویسے بھی برا لگتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی برا لگتا ہے اور اگر ہم اپنی ہائٹ اور ہائٹ کے مطابق اور اپنی ایج کے مطابق برقرار ویٹ رکھیں وہ بھی ہم چارٹس لگوانے والے ہیں سیٹ پہ تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو سکے آپ کال کر سکیں اور آپ پوچھ سکیں کہ جی میری میری عمر یہ ہے اور میرا وزن کیا ہونا چاہیے اس وقت میرا وزن یہ ہے اور اگر ہم میں لگے کہ آپ کا وزن آپ کی عمر سے زیادہ ہے آپ کی ہائٹ سے بیلنس نہیں کر رہا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے اس کو گرانے کے لیے اتنا ویٹ آپ کو گرانا ہے اور آپ کو گرانے کے لیے یہ یہ چیزیں کرنی چاہیے جو ہم جس میں آپ کی مدد کریں آپ کو ڈائیٹ پلانز دیں گے ہیلتی ڈائیٹ پلانز دیں گے ویٹ لاؤس پروگرامز دیں گے جس سے آپ وہ وزن تھوڑی سی وقت تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا لیکن آپ وہ ایونچولی گرا پائیں گے اور پھر اس کو آگے چلتے چلتے ساتھ ساتھ اس کو مینٹین بھی کر پائیں گے آج کل بہت سی کلینکس ایسی نکلی ہیں ہربل کلینکس ہیں کہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں بہت سارے پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی پڑیا دے دیتے ہیں کہتے ہیں پانی میں گھول کے آپ یہ پی لیں اور آپ کا دو ہفتے میں دس پاؤنڈ گر جائے گا یہ انہونی سی ایک بات ہے یہ ایسے ہوتا نہیں ہے وزن تو آپ کا گر جائے گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو کلینکس میں جانا نہیں چاہیے اور اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس پڑیا کو یا اس پانی کو ہربل وارٹر جو بھی وہ کہلاتے ہیں اس میں آپ اس کو ٹیسٹ کرا لیجئے تیسری بات یہ ہے ناظرین کہ آپ وہ پلیس نہ استعمال کیجئے کیونکہ وہ میبھی آپ کا وزن تو گرا دے گا دس پندرہ کلو اسی گیون ٹائم میں دو ہفتے میں اور وہ خوب سارے پیسے بھی آپ سے لے لیں گے لیکن وہ جتنی تیزی سے وزن آپ کا واپس آئے گا پھر اس کا کیا ہوگا وہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آرگنز جو ہیں مین وائٹل آرگنز ان پڑیوں سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہسپٹل میں بہت سارے ایسے کیسے آئیں جو یہ پڑیاں لے رہی تھی خواتین اور ان سے ان کے آرگنز ڈیمیج ہو رہے تھے مطلب بیسیکلی بعد میں پتا یہ چلا کہ یہ جو پانی وہ پی رہی تھی اس سے یہ آرگنز فیٹلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو رپیر کرنا آسان کام نہیں ہے یہ آپ کے نیچرل سارے آرگنز ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ فریش اور ہیلڈی کھانا کھائیں اس کو مینٹین کریں اور یہ سب چیزوں جو شورٹ کٹس ہیں نا شورٹ کٹس سے ہمیں تھوڑا سا پرہز کرنا چاہیے تو ناظرین ہم ہیں ہمارا شو آپ کے لیے ہے آپ کے لیے بلکل فرمیلیٹ کیا گیا ہے تیار کیا گیا ہے جس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس میں آپ کو ہر چیز تھوڑی تھوڑی ملے آپ کو ہیلڈی کھانا بھی ملے کیسے آپ ہیلڈی آپشنز آپ کو ملے کھانا ہیلڈی طریقے سے کیسے تیار کرنا ہے چاہے وہ آپ سٹر فرائے کر رہے ہیں چاہے وہ پین فرائے کر رہے ہیں چاہے آپ دیکچی میں تھوڑا سا تیل ڈال کے تیار کر رہے ہیں تو یہ سب آپشنز ہم آپ کو بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے وہی ٹیسٹ گھر میں لے کے آنا ہے جو آپ باہر انجوئے کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا آپ کو اس کو آلٹا کرنا ہے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تھوڑی سی اس میں تبدیلی لے کے آنی ہے کیسے صرف کم تیل استعمال کرنا ہے تھوڑا اس کو کم فرائے کرنا ہے ویجٹیبلز کا فلیور زیادہ لے کے آنا یہی کچھ تھوڑی ٹپس اور ٹرکس ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ ہیلڈی لائف سٹیل آگے انجوئے کریں وہی چیزیں آپ کھائیں اور فاسٹ فوڈ سے تھوڑا سا پرہیز کریں اور یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل دنیا بھر میں ہیلٹ کے حوالے سے کیا ریسرچ لیٹس کی جاری ہے کون سی سبزی ایسی ہے جو کھانی چاہیے کون سی ایسی ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں آپ کی سکن کو بھی زبردست رکھتا ہے آپ کے جسم کو بھی بلکل زبردست رکھتا ہے بچوں کو کیا کھلانا چاہیے تو ہماری کوشش یہی ہے ناظرین کے اس پروگرام کے تھوڑا ہم آپ کو سب کچھ تھوڑا تھوڑا ضرور بھی دیں آپ کی بیوٹی کے بارے میں بھی بتائیں آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹ کے حبل گھریلو ٹوٹ کے دیں جو آپ بلکل استعمال کریں جن میں کوئی پریزروٹیوز کوئی ایڈیٹیوز نہیں ہوتے اور وہ بلکل پیور فارم میں آپ کھاتے ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں افکرس میڈیکیشن تو آپ کو لینی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ حبل چیزیں بھی استعمال کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا مطلب سمپل میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک سمپل چیز ہے جو اسپیشلی آج کل بدلتے ہوئے موسم میں ہر کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تھوڑا سا کام ہو رہا ہے اگر آپ گرم دودھ میں تھوڑی سی حلدی آپ اوبال لیں اور اس میں تھوڑا سا شہر ڈال کے آپ پی لیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگلی صبح آپ بلکل ایک بلکل ریفریشٹ محسوس کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ ایک دم آپ کو آپ کی چیسٹ بھی بہتر ہو گئی ہے آپ کی خانسی بھی بہتر ہو گئی ہے یہ نیچرل چیزیں ہیں نیچرل انگریڈینٹس ہیں کیوں نہیں ان سے آپ کو فائدہ ہوگا تو ناظرین یہ سب چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام میں یہ واحد پروگرام ہے جو نیٹورکس پہ آج کل جو کوکنگ چینلز چل رہے ہیں اس سے بہت زیادہ مختلف ہے اسی لیے کیونکہ اس میں اتنی ساری چیزوں کا اضافہ کیا گیا اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آگے جا کے بھی آپ کو اسی طرح ہم آپ کی مدد کرتے رہیں آگے تاکہ آپ ہلڈی لائف سٹائل اور ہلڈی ڈائیٹ انجوئے کر سکیں اور افکوس اس کے ساتھ ساتھ مزے کا کھانا کس کو اچھا نہیں لگتا لیکن باہر سپیشلی باہر جب آپ کھاتے ہیں تو صرف سوڈا کم پیجئے اور تھوڑے سے ذرا سا فرائیٹ کھانا کیونکہ فرائیٹ کھانا ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا کہ یہ کتنی دفعہ یہ آئل فرائنگ کے لیے بار بار استعمال کیا گیا ہے تو ناظرین یہ سب چیزیں اور سپیشلی بچوں کو اگر ہم یہ کم عمر میں ہی ان کی آدات تھوڑی سی بدل دیں ان کو تھوڑا سا سبزی کا فلیور ان کی پائلٹ تھوڑی سی بدل دیں تو آگے جا کے انہی کو فائدہ ہوگا ان کو یہ سب فاسٹ فوڈ چیزیں پسند نہیں آئیں گی اور وہ ایکسٹرا ویٹ جو ہوگا وہ نہیں چڑے گا اور وہ ہمیشہ اچھی زبردست ہیلت انجوئے کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ونزڈے ہے بد کا دن ہے ہمارے ساتھ نیوٹرشنس ہوں گی وہ ساری آپ کی کالز لائٹ کالز لیں گی اور آپ کو بتائیں گی ڈائیٹ کے حوالے سے یا اگر کوئی ایسی علامات ہیں ضابطیز ہو چاہے ہارڈ ڈیز ہو کولیسٹرول ہو اس کے ساتھ کیا کیا کھانا ہے کیا ایڈوائزبل ہے کیسے آپ اس کو انٹرچینج کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ورائیٹی لے کے آ سکے تو اس کے ساتھ ہم ایک افکوس بہت زیادہ ہلدی زبردست سبزی بھی تیار کریں جو کیک مکس سبزی ہے اور تینوں جو اس میں ہم سبزیاں استعمال کریں وہ بلکل اس زبردست موسم میں بلکل تازہ ہیں اور یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ آپ سیزنل ویجٹیبلز کا استعمال کیجئے آؤٹ اوف سیزن اگر ویجٹیبلز آپ بنائیں گے بھی تو اس کے وہ اثرات اور اس کا وہ فائدہ وہ نہیں ہوں گے جو بنسبت اس کے جو بلکل تازہ ہوگی تو ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک واپس آکے میں انوائٹ کروں گی میں انوائٹ کروں گی ڈاکٹر ہینا سوہیل کو جو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گی ساری آپ کی نیوٹریشنل ویلیوز ساری جو ڈسکس کریں گی ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گی اور ہم لیں گے آپ کی لائف کالز لیکن اس بریک پہ جانے سے پہلے ہم لیں گے ایک کال کون ہے جی ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بول رہے ہیں سیما نجم بات کر رہی ہوں جی سیما کیسی ہے اللہ کا شکہ یار آپ کی آواز بہت سکتا آ رہی ہے آج اب آ رہی ہے آواز یہ بھی تھوڑے سی کام آ رہی ہے بات یہ ہے کہ اتنی آ رہی ہے کہ میں تم relatable پا رہی ہوں میں مجھے آپ کی بلکل آ رہی ہے آؤ abilities مجھے آپ کی آواز بلکل آ رہی ہے مجھے آ رہی ہے مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز بلکل کلرلی آپ بولی ہے کیا کہیں گی جی جی میں ہمینے سمجھ بھی نہیں آ رہا ایک میں خود بولتی رہتی ہ ہوں میں نے اس کی فرمائش کی تھی سوپ کی میں نے کہا کہ آپ ویکلی نہیں آپ یہ اگر رہو سارا سوپ بنائیں گی آپ کو یاد آنا چاہیے کہ میں نے جب آپ کو کال کی تو میں نے سوپ کا آپ کو آئیڈیا دیا تھا کہ ویکلی آپ بنائیں گی چاہے چاہے آپ دیلی بنائیں بات ایسی ایسا بنائیں گا جو بلکل لائٹ ہو ٹھیک ہے کل آپ نے دیکھا تھا ہم نے ٹومیٹو سوپ بنایا تھا یاد حیران ہو رہی ہوں ہمارے شاید کوئی ٹیکنکل اس کے لئے میں مازہ چاہوں گی ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں بریک کے دوران کتنا ہم اس کو ٹھیک کر سکنے دوبارہ کال کیجئے گا سوپ کے حوالے سے ہم نے کل آپ کے لئے بنایا تھا ٹومیٹو سوپ اور انشاءاللہ کل ہم بنائیں گے چکن نوڈل سوپ تو دیکھتے رہے گا ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی ویرییشن لے کے ہیں اور اٹلیس ٹو دو سے تین دفعہ ہم سوپ ضرور بنائیں ہفتے میں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم بنائیں گے تو مجھے بتائیے گا فیڈبیک دیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ دوبارہ ہمیں کال سکیں کال کر سکیں اور اس کال کے لئے میں مازہ چاہوں گی کہ آواز بالکل میری آپ کو نہیں جاری تھی تو ناظرین اب وقت ہوئی ایک چھوٹی سی بریک کا واپس آ کہ ہم ویلکم کریں گے اور ہم لیں گے آپ کی live calls so lots more coming stay tuned to us don't go away and we'll be right back موسیقی